جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ مولر سلوشن کیسے پرپیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی مولر سلوشن آپ 1 مولر کہہ لیں 2 مولر کہہ لیں یا 0.1 مولر اور اس کا والیم جو ہے وہ اتنا ہو اس حساب سے ہم کیسے پرپیئر کرتے ہیں with example of جو ہے وہ ہم کیمیکلز کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے as a practical ٹھیک ہے جی تو بات کرتے ہیں جی پہلے سب سے پہلے preparation of مولر سلوشن ہم نے کوئی بھی مولر سلوشن پرپیئر کرنا ہے prepare 1 مول 1 مولر solution of nao یہ دو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گے یہ یاد رکھیں ایک آپ کو اس کے molarity بتائی جائے گی کتنے مولر بنانا ہے دوسرا چیز اس کیمیکل کا نام بتایا جائے گا ٹھیک ہے اور تیسری چیز آپ کو اس چیز کا volume بتایا جائے گا کہ آپ کے پاس جو solution ہے یہ کتنا بنانا ہے آپ نے یہ نوٹ کر لیں اگر آپ نے کسی نے نہیں کیا تو کر لیں کیسے جی ایک آپ کو molarity بتائی جائے گی دوسری چیز آپ کو کیمیکل کا نام بتایا جائے گا پہلا جی molarity دوسرا آپ کو کیمیکل کا نام ٹھیک ہے اور تیسرا آپ کو volume بتایا جائے گا یہ تین چیزیں آپ کو بتائی جائیں گے اب بات کرتے ہیں جو مولارٹی میں جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا فارمولہ ہے تو molarity کا فارمولہ ہوتا ہے number of moles of salute number of moles of salute volume of solution volume of solution اس حساب سے آپ نے جو ہے اس فارمولے کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا بیسیکلی آپ کو اس کا ماس پتا چلے گا جو کیمیکل آپ نے استعمال کرنا ہے جس کا مولرٹ سلیشن بنانا ہے ہم نے اس کا ماس کتنا ڈالنا ہے سمجھ آگئی جی تو بات کرتے ہیں جی پہلے molarity کے بارے میں تو molarity جی ہمارے پاس کتنی ہے اچھا چلیں molarity کو آپ ایک منٹ آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں جی اچھا جی نمبر آف مولز کس کے برابر ہوتے ہیں ماس آف سلیوٹ بٹا کیا ہوتا ہے جی مولر ماس مولر ماس آف سلیوٹ کر لیں اور نیچے آپ کے پاس جو ہے وہ ہے volume آف سلیوشن یہ بہت زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے اگلی سٹیپ میں یہ دونوں ملٹیپلائی کر لیں گے ٹھیک ہے اگلی سٹیپ میں یہ اور یہ آپ اس میں ملٹیپلائی کر جائیں گے اور یہ اوپر رہ جائے گا ٹھیک ہے چیز اب بات کر دیں کہ کون کونسی چیزیں ہمیں پتا ہیں اچھا جی یہ ایک چیز پتا ہے جی کیونکہ اس نے خود ہی بتایا کہ اتنے مولر سلیوشن بنانا ہے دوسری چیز volume بھی اس نے خود بتایا ہوا ہے کہ بھئی اتنا ہمیں سلیوشن بنانا ہے ٹھیک ہے مولر ماس آپ کو یاد کرنا پڑے گا ہر سبسٹانس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے جی ن اے اچ آپ کو اکیلے کے لئے ایلیمنٹ کا ماس اگر پتا ہے تو آپ سبسٹانس کا ماس معلوم کر سکتے ہیں جیسے جی اگر ہم سوڈین کے بات کریں تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا اچھے چلیں جی آپ کے پاس این اے او اچھ ہے سوڈین کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹونٹی تھری آکسیزن کا ہوتا ہے سولا اور ہائیڈروجن کا ہوتا ہے ایک انت سب کو جمع کریں آجے گا چالیس گرام کہنے کا مطلب اس کا جو وان مول برابر ہے چالیس گرام کے وان مول کس کے برابر ہے جی چالیس گرام کے سمجھ آگئی جی نیکسٹ بات کرتے ہیں جی کہ اگر ہم نے مولر ماس بھی ہمیں پاتا چل گیا والیم بھی پتا چل گیا مولارٹی بھی ہمیں پتا ہے تو ماس آف سلیوٹ ہم نے بیسیکلی پرپیر کرنا ہے تو یہ ریز کرتے ہیں جی تھوڑا سا اس فارمولے میں چلیں جی جو ہے میں فیل کرتا ہوں مولارٹی ہمیں چاہیے جی وان مولر ہے نا تو وان ماس آف سلیوٹ ہم نے معلوم کرنا ہے یہاں اپنے لکھ لیا جی ماس آف ناوہ ہم یہ کیمکل استعمال کرنے آپ نے جو کیمکل استعمال کرنا ہے جس کا بنانا ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ نیکس جی آپ نے مولر ماسہ میں پتا ہے کتنا ہے جی فوٹی والیم کتنا ہم نے معلوم کرنا ہے جی والیم کتنا ہم نے پرپیر کرنا ہے اور یہ آپ نے ڈی ایم کیو میں لینا ہے یہ یاد رکھیں یہ آپ نے ہمیشہ کس میں لینا ہے ڈی ایم کیو میں کے ایک سو پچاس سی ایم کیو کس کے برابر ہوتا ہے ڈیرو پوائنٹ ٹو اور فائب ڈیرو پوائنٹ ٹو فائیو ڈی ایم کیو یہ اس کے برابر ہوتا ہے یاد رکھیے گا یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیرو پوائنٹ ٹو فائیو ٹھیک ہے اب یہ چیز جو ہے وہ ادھر ملٹیپلائی کر رہی ہے تو ادھر جا کے ادھر ڈوائٹ کر رہی ہے ڈیرو پوائنٹ ٹو فائیو ٹھیک ہے اب میں آپ کو ملٹیپلائی کر کے اس کا آنسر دکھاتا ہوں ڈی ای ای او ایچ یہ اس کا جو آنسر آتا ہے وہ یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ٹین گرام لکھ لیں ٹھیک ہے ماز آف این ای او ایچ یہ آپ نے ہر دفعہ ہر پیکٹیکل میں کلکولیشن لکھنی ہے کرنی ہے یہاں تک کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا ملٹی آپ کو بتائی جائے گی میں سائٹ پہ ہو جاتا ہوں ملٹی بتائی جائے گی ماس آف سلیوٹ یہ آپ نے خود معلوم کرنا ہے یہ آپ نے خود معلوم کرنا یہ یاد نمبر آف مولز جو ہیں اس کو آپ نے الگ کر کے لکھنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے مانس آف سلیوٹ اور نکلے لکھنا ہے مولر ماس ٹھیک ہے مولر ماس آپ کو خود یاد ہونا چاہیے ہر سبس ایلیمنٹ کا یاد کرنے کو ساتھ ایلیمنٹ یعنی کے میکسیمم دس ہیں جو زیادہ بیسک ہمارے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ ان کا مولر ماس یاد کرنے اور اس کے بعد آپ نے وولیم بھی آپ کو بتا دیے جائے گا مولر ماس اور وولیم کو ملٹیپلائی کرنے اور مولیریٹ بھی پہ جو ہے وہ ادھر ڈوائٹ کر رہے گا اور ادھر جا کے ملٹیپلائی کر جائے گا تو آپ کے پاس ماس آف سلیوٹ جو ہے وہ آ جائے گا یا جو بھی آپ کے جس کا بھی سلیوشن بنانا ہے وہ چیز آجے گی یہاں ہم یہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ استعمال کتنا کرنا ہے جی ماس آف سلیوٹ کتنا استعمال کرنا ہے ٹین گرام تو میں نے پہلے جی مہیر کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ٹین گرام ہے تو میں بسیکلی کروں گا کیا ہم نے کرنا کیا ہے جی اڈائی سو ٹھیک ہے میں نے مہیرنگ سلنڈر لیا آپ کونکل فلا جو ہے وہ مہیرنگ فلاسک بھی لیے سکتے ہیں میرنگ فلاسک ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا آپ نے بنانا کیا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا جو ہے یہ جی اتنا جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے پانی اس کے بعد اس میں آپ نے جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹین گرام چاہے وہ اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے شیک کر لینا ہے اگر آپ بیکر میں بنائیں گے تو یہ بیسٹ بنائیں گے ٹھیک ہے سلنڈر میں جو ہے وہ ذرا ٹھیک نہیں اتنا لگ رہا ہمیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جہاں پہ اڈائی شو لکھا ہے نا میں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بڑی احتیاط سے آپ کرنا ہے یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے تو تقریباً جو ہے وہ اڈائی شو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اب آپ کے پاس سلیوشن بن چکا ہے وہ آپ کر لیجئے یعنی کہ بات ہے سمجھانا کہ آپ نے جو ہے وہ اڈائی شو تک یہ دیکھیں یہ اڈائی شو تقریباً ہو چکا ہے تو اب یہ آپ کے پاس سلیوشن بن چکا ہے وہ وان مولڈر ہے اور اس کا والم کتنا ہے جی اڈائی شو ٹھیک ہے اگر آپ کے موریلٹی چینج کر دی جائے تو اس کا مطلب آپ کا یہاں پہ آنسر کم جو ہے وہ اور آئے گا ٹھیک ہے اور اور آنے سے آپ نے اس اتنی ہی لینا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مکس اپ کرنے پہ جو چیز بنے گی وہ آپ نے جو ہے وہ وولیم استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے فرض کریں کہ آپ نے بنانا ہے جی پانسو ایمبر تو آپ نے سلیوٹ کا ماس اور وارٹر یہ دونوں ملا کے پانسو کرنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے پانسو پہلے کر لیا اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تو وہ جتنی بھی مولڈر سلیوشن ہے وہ اتنا نہیں بنے گا ان دونوں کو مکس اپ کرنے سے وہ وولیم بنے گا آئی ہوپ کہ جو ہے آپ کو پریپیریشن آف سلیوشن پتہ چل چکا ہے جی جیسے جی میں آپ کو کچھ سوال دیتا ہوں کہ یہ ایسے آپ پرپیر کر کے دیکھیں جیسے جی آپ کے پاس سلیوشن ہے جی پرپیر زیرو کوائنٹ ون مولڈر سلیوشن آف کے او ایچ ملڈر سلیوشن ہے جیسے جیسے جی سوال دیکھیں گے تو آپ کے پاس مولڈر ماس بھی اس کے مولارٹی وہ بھی چینج ہو چکی ہے تو اس کا مطلق جب سبسٹانس چینج ہوگی تو اس کا مولر ماس بھی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو اگزیمپل کا طور پر دکھا دیتا ہوں سوڈیم پٹاشیوم کا ہوتا ہے 49 اوکسیجن کا سولہ اور ہائٹوزن کا ایک ٹھیک ہے تو ان سب کو جمع کر لیں تو تکرم 56 آ جائے گا 56 گرام اگر استعمال کریں تو مول کے برابر ہے مول کس کے برابر ہے 56 گرام کے تو بیسیکلی ہم نے یہاں پہ وہی فارمولا استعمال کرنا ہے ماس آف سلیوٹ ٹھیک ہے اوور جو ہے وہ آپ نے وہ جو مولیٹی والا کمپلیٹ میں نے آگے فارمولا لیکھا تھا وہ آپ نے کرنے کے بعد اس کا ماس معلوم کر لینا ہے اور ماس معلوم کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سو یعنی کہ جو ہے ون ہنڈرڈ سی ایم کیو والا فلاسک لے لیں بیکر لے لیں کوئی چیز لے کے وہاں پہ آپ سلیوشن بنا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئے وڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے خدا حافظ